ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ دیش میں سبھی کو جلتا بانگلہ دیش دکھائی دے رہا ہے لیکن کانگریس کے نتاؤں کو اس آفدہ میں نریندر موڈی کے خلاف محول بنانے کا افسر دکھتا ہے تاکہ وہ نریندر موڈی کو ہٹانے کا لکتانترک طریقہ تو اپنا کر بھی بیپل ہو رہے ہیں سڑک کا راستہ اپنایا جائے کل سلمان کھرشید نے کہا تھا کہ بانگلہ دیش جیسے حالات بھارت میں ہو سکتے ہیں آج کانگریس کے ایک اور نیتا رہے مانی شنکر ایئر نے اسے آگے بڑھ کر بات کہہ دی کہ بھارت میں تو بانگلہ دیش جیسے حالات بن چکے ہیں مانی شنکر ایئر نے کیوں ایسی بات کہی ہے ایک بار وہ سنیے پھر آگے کی بات پتا یہ جو بے روزگاری ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے آرثک وکاس کے باوجود مطلب وہاں کی پرستی اور ہماری پرستی میں کافی ایک کمپیریزن کر سکتے ہو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کی شک پیدا ہوا لوگوں کے مند میں باگلہ دیش میں کہ یہ فری اینڈ فیر الیکشن ہے کیا ویسے ہی شک یہاں بھی آنے لگے ہیں وہاں تو اُبھر گیا ہے لیکن یہاں بھی مشروع ہو گیا ہے تو جو سبق ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بکسد بھارت بنانا ایک چیز ہے لیکن وہ آزان بھارت ہوگی کیا مانی جنگر ایر اپنے ہی باتوں میں کچھ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو کانگریس کے ہی نیریٹیو کو فیل کرتے ہیں کانگریس کا نیریٹیو ہے کہ نریندر مودی نے اس دیش کی ارتفاستہ کو ڈوبا دیا لیکن مانی جنگر ایر کہہ رہے ہیں کہ عارتھک بکاس کے باوجود دیش میں اگر بیروزگاری ہے تو اس کو لے کر ناراضگی ہو مطلب مان رہے ہیں کہ عارتھک بکاس تو ہوا ہے وکسد بھارت کے باوجود کیا آزادی ہے یعنی مان رہے ہیں کہ وکسد بھارت تو ہوا ہے چلیے آدھا پارٹ تو کم سے کم صحیح مان رہے ہیں آدھا گلاس تو بھر دیا جو باقی آدھا خالی دکھا رہے ہیں اس کو بھی میں بھر دیتا ہوں پیکٹس کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی چناہ کو لے کر من میں لوگوں کے شک پیدا ہوا بہت شک پیدا نہیں ہوا شک پیدا کیا گیا اور یہاں بھی آپ لوگ وہی کر رہے ہیں یعنی جو موڈل بانگلہ دیش کا ہے وہی موڈل ایک طریقے سے کانگریس پارٹی اتنے سالوں سے اتنے وقت سے اس دیش میں ایمپلیمنٹ کرنے کا پریاس کر رہی ہے سوال تو یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس موڈل کو تیار کون کر رہا ہے جو ہر دیش میں بٹ رہا ہے یہاں سمیدان ختم ہوگا سیم نیریٹیو امریکہ کے چناہوں میں بانگلہ دیش میں چناہوں گڑھ بڑھ ہے وہی سیم نیریٹیو انڈیا میں یہ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے کل سلمان خوشید کا بیان آج منیشنکر ایئر کا حصہ بیان یہ صرف صحیح ہوگا ہے نہیں بوس یہ پبلک کے اندر یہ لوگ دیرے دیرے انجیکٹ کر رہے ہیں کہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے کوئی گصے میں ریاکٹ کرے کوئی نراش ہو کے ریاکٹ کرے کچھ تو کرے لیکن ریاکٹ تو کرے یہاں ہی پریاز دکھ رہا ہے کیونکہ منیشنکر ایئر کے بارے میں یہ یاد رکھئے یہ وہی منیشنکر ایئر ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو عزت دی جائے کیونکہ ان کے پاس ایٹم بوم ہے یہ وہی منیشنکر ایئر ہیں جو 1962 میں بھارت پرچین کے حملے کو قطط حملہ کہہ چکے ہیں اور پھر معافی مانگ یہ وہی منیشنکر ایئر ہیں جو پاکستان جا کر یہ کہتے ہیں کہ مدوں کو سلجانا ہے تو موڈی سرکار ہٹاؤ اب منیشنکر ایئر جیسے نیتا جب یہ کہہ رہے ہیں کہ بانگلہ دیش جیسے حالات بھارت میں ہیں کیونکہ بھارت میں چنانو پر شک ہو رہا ہے تو انہیں اس بات کا بھی جواب دینا چاہیے کہ اگر چنانو پر شک ہے تو کیوں انڈی گڑ بندن چنانو نتیجوں کو اپنی جیت بتا رہا ہے اور موڈی کی ہار بتا رہا ہے اگر شک ہے تو بولو کہ ہم بھی نہیں جیتے ہیں اگر چنانو میں گڑ بڑی ہوئی تو کیسے کانگریس اپنی 99 سیٹوں کے آنے پر مستی میں جھوم رہی ہے راہول گاندی کو گجب کا نیتا بتا رہی ہے لیکن لوگوں کے اندر شک پیدا کرنا ہے لوگوں کو اکسانہ ہے جس سے بھارت میں بھی وہی سب ہو جو دوسرے دیشوں میں ہو رہا ہے کیا یہ لوگ یہی نیریٹیف پر کام کر رہا ہے ہر سنسطہ پر سوال اٹھا دینا ہر سنسطہ پر سندے پیدا کرنا اور ہر بات میں راجنیتی گھسڑ دینا یہی سب انڈی گڑ بندن کر رہا ہے جیسے آپ وینیش پوگاٹ کے ماملے میں دیکھئے پورا دیش ایک ساتھ ہے اور انڈی ایلائنس اور ان کے چندی میڈیا یا ان کے جو میڈیا ہے سمرہ تک اس کا الگ نیریٹیف چل رہا ہے سرکار نے کوئی کسر نہیں چھوڑی وینیش پوگاٹ کے لیے اپیل کرنے سے لے کر ان کو کمپیٹیشن کے لیے تیار کرنے تک سب مانتے ہیں کہ وینیش میڈل کی حق دار ہیں پھر بھی یہ وینیش کے ماملے میں راجنیتی کر رہا ہے آج راجی سبا میں مدہ اٹھا کر انڈی گڑ بندن نے بوئی کورٹ کر دیا اس میں چیئرمن تک پر سوال اٹھا دیئے کہ وہ تو نیتا وپکش کو بولنے نہیں دے رہے ہیں جبکہ راجی سبا چیئرمن نے صاف کہا کہ اس ماملے میں کیوں راجنیتی کرنی جب پورا دیش ایک پیج پر جب پورا دیش اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہے لیکن نریندر موڈی کے خلاف سیاسی سکورنگ کرنی ہے اور اپنے نمبر بڑھانے ہیں پبلک کے اندر گصہ بھرنا ہے بھرنا ہے بولتے جاؤ ایک ہی چیز بولتے جاؤ بولتے جاؤ دس لوگ کہیں گے گلت بول رہے ہیں دو تو مانے گا تین تو مانے گا وہ دو جا کے پانچ کو بولے گا جھوٹ ہے سہی تو پھیلتا ہے وینیش ماملے کو سنسد میں اٹھا کر ایسا دکھایا جا رہا ہے جیسے وینیش کی چنٹہ صرف انڈی گڑ بندن کو ہے اسی میں ہنگاما ہوا بائکوٹ ہوا دیکھئے آج راج سبا میں کیا جیسے ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈا راج سبا میں ویپکش کے رویے سے سباپتی جگدیب دھنکڑ ناراض ہو انہوں نے ویپکش پر سباپتی کی کرسی کا اپمان کرنے کا بھی آروپ لگ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ ویپکش کو لگتا ہے جو ویکتی سباپتی کے چیر پر بیٹھا ہے وہ اس کے لائک نہیں جگدیب دھنکڑ اتنا ناراض ہوئے کہ وہ روز روز اپمان ہونے کا آروپ لگاتے وہ کچھ دیر کے لیے کرسی سے اٹھ کر چلے سنیے ویپکش کے رویے پر سباپتی جگدیب دھنکڑ نے کیا کہا جو میں حال کے دنوں میں دیکھ رہا ہوں اور جس طریقے سے چنوتی شبدوں سے پتر کے دوارہ اکبار کے مادیم کے دوارہ ایک پرمک اکبار نام نہیں لینا چاہتا ہوں کتنی گلٹ ٹپنی کی ہے میں نے دیکھا ہے میرے کو یہ چنوتی نہیں دی جاری ہے یہ چنوتی سباپتی کے پت کو دی جاری ہے اور یہ چنوتی پلیز یہ چنوتی اس لئے دی جاری ہے کہ جو بیکتی اس پت پر بیٹھا ہے وہ اس کے لائٹ نہیں ہے ایسا یہ سوچتے ہیں جو آج میں نے دیکھا ہے جس طریقے کا بیوار صدرشن نے کیا ہے شاریل روپ سے کیا ہے جس طریقے کا بیوار یہاں بیٹھنے میں اپنے آپ کو سقسام نہیں پا رہا ہوں میں دکھی من سے کافی دیر تک ہوئے ہنگامے کے بعد راج سبا میں صدن کے نیتا جے پی نڈا نے بینیش پوگاٹ کے مدے پر بیان گئی انہوں نے کہا کہ سرکار اور پورا دیش بینیش پوگاٹ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن اس مدے کو پکش اور بپکش میں باٹنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے ساتھ نڈا نے سباپتی کی چیئر کے اپمان کرکی بھی نندہ کی دیکھئے کیا کہا سارا دیش اس وینیش کے ساتھ کھڑا ہے تو مجھے لگتا ہے اور جو بھی پلاتفارمز تھے اور ہیں ان سارے پر ریڈریسل کا پریاس بھارت کی سرکار اور کھیل منترالے اور اولمپک اسیسیشن کے ہمارے نمائندوں نے کیا ہے اس بات کا میں وشواہ سراج جاتا ہوں اس لیے بھاوناوں پر کنٹرول کرنا بھاوناوں کو سیمت رکھنا اور اپنے ویویق سے کام کرنا یہ اس سمیں کی آوشکتہ ہے مجھے لگتا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ وپکش اپنی بھومی کا کو اس درشتی سے دیکھے گا ایک وار آپ کو جس طریقے سے آپ کے چیئر کو آگھات پہنچا ہے یہ سچ میں نندنی ہے ایسا میں کہنا چاہوں گا وینیش پھگاٹ کے نام پر کانگریس کس طرح کی راجنیتی کر رہی ہے اسے آپ اس بات سے سمجھے یہ ہریانہ میں چناؤ ہے اور ہریانہ میں کانگریس کے نیتا بھوپندر سنگھ ھوڈڈا نے کہہ دیا کہ اگر ان کے پاس بہومت ہوتا تو وینیش پھگاٹ کو راج سبھا بھیج دیں سنیے بھوپندر سنگھ ھوڈڈا کو پھر بتاؤں گا کہ ہڈڈا کے اس بیان پر کیسے وینیش پھگاٹ کے چاچا مہاویر پھگاٹ نے ہی انہیں قرارہ جواب دیا میں اس پاس سے سہمت نہیں ہوں پورا سمان ہونا چاہیے جو گولڈ میڈل جتے بھی ہوتا ہے وہ تو اس کے ساتھ جاتی ہوں تو گولڈ میڈل کی پکی بھی نہیں تھی پکٹا گولڈ میڈل لے آتی ہے اتنا اس میں وہ حسلہ تھا اور بہت اچھی ہوتی اور یہ کیا کارن ہوا اس کی بھی جانچ کروانے چاہیے اور اس مات کا پتہ رکھانا چاہیے سر اگر آپ ہوتے ہیں ان کی جگہ پہ تو کیا آپ کی طرف سے کیا سمانوں کو دیا جاتا سرکتا ہے آج راج سبھا کی سیٹھ خالی ہو رہی ہے میری اگر مجردی ہو تو راج سمان بھیجتا تاکہ سارے دیش کو پروسان ملتا کھلا رہی ہو پہلے تو کوئی پوچھے بھپندر سنگھ ہڈڈا سے کہ پورے دیش میں کئی راج سبھا کی سیٹھیں خالی ہو رہی ہیں کہیں سے بھیج دیجئے پورا انڈی آلائنس مل جائے اور بھیج دے وینیش پھوگاٹ کو لیکن کہنا کچھ اور ہے اور اندر نیت کچھ اور ہے جب یہ بھیج ہوتا ہے تو صرف بیان دیے جاتا ہے بھپندر سنگھ ہڈڈا کے راج سبھا بھیجنے والے بیان پر تو وینیش پھوگاٹ کے چاچا مہابیر پھوگاٹ نے ہی جواب دے دیا کہا کہ جب ہڈڈا کی سرکار تھی تو گیتا پھوگاٹ کو راج سبھا کیوں نہیں بھیجا سنیے کیسے جو ایجنڈا والی پولٹیکس ہو رہی ہے اس کی دھجیاں اڑا دی اور اسے پٹکانی دے دی مہابیر پھوگاٹ دیکھئے جو دوزار پانچ میں اور دوزار دس میں جب کومن ویلت گیم ہویا تھا اس ٹیم جو نے بھبتہ نے جو نے سلور میڈلیا تھا جو پہلی ریشنر تھی جو اندوستان کی چیز نے جو کومن ویلت گولڈ مرڈ لیا اس کے بعد میں جو دوزار چوبیس میں چودہ بارہ میں جو پہلی مہلا ریشنر تھی جو گیتا جو نے اولیمپک کوالیفائیو کیا ریشنر میں جب ہڈڈا کی شرکار تھی جب اس ٹیم جو نے جو ڈی ایس پی لگنی تھی جو کھیل نیتی بنائی تھی تو اس ٹیم گیتا اور بھبتہ دونوں ڈی ایس پی لگنی تھی لیکن ہڈڈا صاحب نے جو بہت واپ کر کے ان کو جو نے گیتا کو تو انسپیکٹر لگایا اور بھبتہ کو سب انسپیکٹر لگایا آج جو ڈا صاحب کہتے ہیں جو اس میں جو بھیجنا چیئے تو وہ کچھ دور نہیں جو ڈا سرکار میں جو نو گیتا تھی جو پہلی مہلا ہے تھی جو کئی جو اپنے ریکارڈ بنائے تو اس میں گیتا کو کیوں نہیں جو ڈا صاحب نے جو نو راجے سبان دیجیا اس کی تو پوری جو سرکار تھی یعنی وقف ایکٹ سے لے کر بینیش پھوگاٹ تک کے ماملے میں اور دوسرے کئی ماملوں ساب ساب دکھ رہا ہے کہ انڈی الائنس پورا بپاکشی نریندر موڈی کے ویرود کے چکر میں ایک الگ لیول کی پولٹیکس کر رہا ہے جو لیول گردتا چلا تھا جھوٹ اور بھرم کی پولٹیکس کے ذریعے لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکانے کا پریاس ہو رہا ہے ان میں پن مارنے کا پریاس ہو رہا ہے اور یہ بات صرف نریندر موڈی کو کرسی سے ہٹانے کی نہیں ہے صرف اس تقسیمت نہیں ہے یہ خطرہ دیش کے لیے کہ ہم دیش میں کیسی پولٹیکس کو آگے بڑھا رہے ہیں آج موڈی پرائم منسٹر ہیں کل کوئی اور ہوگا پرسو کوئی اور ہوگا لیکن دیش تو یہی رہے گا اور کیا ہم اس دیش میں جھوٹ اور بھرم کی راجنیتی ہی آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ سوال صرف نیتاؤں سے نہیں انہیں فالو کرنے والوں پر بھی